ناظرین ہم باسی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اور اس نظام کے جہاں پر تمام معاملات ہمارے نزدیک یا تو پھر شرع سے چلا کرتے ہیں اور دوسری جانب ہماری اقدار اور وہ چیزیں جو پوزیٹیبلی ہمیں اپنی فیملیز کی طرف سے اپنے بڑوں کی طرف سے انہیرنڈ ہوتی ہیں ہمارے ہاں اگر عورت کی بات کی جائے تو عورت ماں ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں عورت بہن ہوا کرتی ہے بیٹی ہوا کرتی ہے یا پھر مرد کے جسم کا لباس ہوا کرتی ہے بلکل اسی طریقے سے اگر مرد کا ذکر کیا جائے تو مرد عظیم عظمتوں بھرا باپ ہوا کرتا ہے شفقت اور محبت والا بھائی ہوا کرتا ہے کبھی بیٹا ہوا کرتا ہے یہ تمام چیزیں دو ان مرد اور عورت کے حوالے سے جب بھی ڈسکس کی جاتی ہیں تو ہمیشہ ان میں محبت پیار اکرام اور احترام نمائی رہتا ہے لیکن انفورچنیٹلی کچھ گزشتہ تین سال کا اگر ذکر کیا جائے تو ایک عجیب سا کیاس ایک خراب سیچویشن کو کرنے کے لیے نہ جانے ایجنڈاز کن کے تھے معاملات کن کے تھے اور کہانیاں کہاں سے چلیں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن انفورچنیٹلی اس دفعہ جو معاملات عورت کی تقریم کی بات کرتے کرتے عورت کو تظلیل تک لے گئے اور صرف عورت کوئی نہیں تظلیل تک لے گئے بلکہ خاندانی نظام میں موجود باپ بیٹے اور بھائی کو بھی شرمندہ کر دیا نیو ٹی وی کے سپریم پر ایک پروگرام ہوا جس میں بقاعدہ ڈسکشن سمجھا جا رہا تھا کہ ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہو گی اور ہیلڈی ڈیبیٹ کے لیے کچھ معزز مہمانوں کو بلایا گیا اور ان کے حوالے سے بھی ایک خام خیالی اس معاشرے کے اور ہمارے بھی ذہنوں میں تھی کہ شاید یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائلاغ کرنا جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود مقالمیں لکھا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خاتون کی بھی عزت کرتے ہیں اور مرد کے اکرام کی بھی بات کرتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی اس معاشرے کی اس سوچ جو ہے وہ اس تمام تر شو میں ہاوی رہی اور نظر آئی کہ یہ لوگ ایک جانب نیرٹیف جو لوگوں کے لیے مارکٹ کے لیے رکھتے ہیں وہ شاید مختلف ہیں اور جس کے یہ خود بلیورز ہیں وہ شدید انداز میں مختلف ہیں جبالکل میں آئیشہ احتشام صاحبہ کے شو کی بات کروں جس میں خلیل الرحمان کمر صاحب اور ماروی سرمت کے درمیان ایک شدید قسم کا جس کا میں شاید اس کی آڈیو چلاتے ہوئے بھی مجھے بھی پریشانی ہوگی وہ تمام چیزیں پوری قوم نے سنی پوری دنیا نے سنی میرے ساتھ اس وقت آئیشہ احتشام صاحبہ موجود ہیں میڈم آپ نے مختلف جگہوں پر اپنا نیرٹیف بھی دیا بتایا بھی کہ پرابلم ہوا کیا تھا اس کو سننے سمجھنے کے بعد جو میں اس سے ایک سٹیپ آگے کوئسٹن کرنا چاہوں گا کہ نوملی ہم جب گیس بلا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں اب اگر کانٹینٹ کی بات کی جائے تو خلیل الرحمان کمر سے اوپر کون ہوگا اور دوسری جانب اگر ماروی سرمت صاحبہ کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی ایک پڑے لکھے خاتون ہیں ایکٹویسٹ ہیں بہت ساری چیزوں پر انہوں نے بہت سارا کام بکول ان کے وہ کر چکی ہوئے ہیں پرابلم کیا ہوا تھا اس شوگ میں اچھا امران ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ایک بہت بیلنسڈ قسم کا پینل جو ہے وہ کریئیٹ کرنے بھی کوشش کی ہم نے ایک ایکسٹریم لیفٹ کا ویو لیا ایک ایکسٹریم رائٹ کا ویو لیا اور بیچ میں ہم نے خلیل الرحمان کمر کو بتھایا اور آپ دیکھیں گے اس کا انٹرو جب میں نے دیا تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان کو انٹرلیکشن کی طور پر تارف کرا ہے کہ انٹرلیکشن بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک مولانا صاحب ہیں ایک ماروی سرمت صاحب ہیں اور ایک انٹرلیکشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا ہوتا ایسا ہے کہ کیونکہ میں یہ اس لیے بار بار دھور آ رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ایک چھوٹی سی کلپنگ کٹتے ہیں اور جتنی دکھائی جانی چاہتے ہیں جو ہوتا ہے جتنی دکھانا چیز نکالی جاتی ہے جتنا آپ دکھانا چاہتے ہیں اتنی آپ کلپنگ کٹتے ہیں اس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تو میں بار بار جب بھی میڈیا کے ساتھ بات کر رہی ہوں یا کوئی انٹرلیکشن دیلی ہوں تو میں یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلا پورا جو پارٹ ہے اس کو بھی دیکھئے میں پروگرام شروع کرتی ہوں میں اپنا انٹرو دیتی ہوں اس کے بعد میماروں کا تعریف کراتی ہوں اور ماروی سحمد صاحبہ کو سب سے پہلے موقع دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خاتون ہے دو مرد حضرات ہیں ممن فرس ان کو پہلے موقع دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر مولانا صاحب کو موقع ملتا ہے اور اس کے بعد آتی ہے خلیل و رحمان کمر صاحب کی باری جس کا آغاز وہ انتہائی تحمل کے ساتھ میں یہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی نہ میں خلیل و رحمان کمر صاحب نے جو وہاں پر کیا اس کو میں انڈورس کروں گی نہ ہی اس کو نہیں بلکہ اس کی شدید مزمت پہلے ہی کر چکے ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو سچائی بتاؤں گی کہ انہوں نے بہت احترام کے ساتھ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی معزز مہمانوں کی ساری باتیں جو ہیں وہ بہت تارام سے سنی ہے میں نے کسی کو نہیں ٹوکا تو براہ میرے بانی آپ بھی مت ٹوکیے گا اور آج یہاں پر ایسے لگنا چاہیے کہ تین پڑے لکھے لوگ بات کرنے لگیں یہاں سے آغاز ہوتا ہے جیسے بہت ایکسٹریم آپ کو پتہ ہے یہ معاوی صاحبہ کا ایک ویو ہوتا ہے انہوں نے وہ نعرہ بھی استعمال کیا میرا جسم میری مرضی تو تین تارکنی گفتگو میں کیا بہت ہمیں کے ساتھ ان کی باتیں دونوں حضرات نے سنی جو ان کی بات سے تفاق نہیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد جیسے ہی خلیل و عیمان کمر صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا اور انہوں نے اپنی رائے دی کہ وہ اس کو درست نہیں مانتے وہ جس بھی طریقے سے کیا آپ کو پتہ انہوں نے اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے لیکن دیکھیں جس بھی طریقے سے وہ کریں ان کے پاس اپنی رائے دینے کا اختیار ہے ٹھیک ہے انہوں نے شروع کیا بات کو کرنا اور وہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ جب جس طریقے سے اچھے تحمل کے ساتھ انہوں نے بات سنی اچھے تحمل کے ساتھ انہوں نے بات جب آغاز کیا تو ابھی ایک دو جملے ہی بہا مشکل وہ بول پائے ہوں گے کہ ماروی سرمت صاحبہ نے بیچ میں انٹروین کیا وہی نعرہ لگاتے ہوئے میرا جسم میری مرزی اور وہ آہستہ آہستہ لاؤڈ ہوتا گیا اچھا میری پہلی پروریٹی یہ تھی کہ جب ایک مہمان جب میں نے مہمانوں کو بلائیا تو میرا بھی یہ تام بنتا ہے کہ میں جو ہوں ان میں ایکویلی ٹائم کو ڈیوائٹ کروں دو نے رائے دے دی تو تیسرے کی رائے کیوں نہ آئے نیچ میں اور وہ بڑی ایکسٹرین کیسن کی رائے تھی آپ کو پتہ ہے ماروی صاحبہ کی رائے کیا ہوگی اس کے بارے میں تو پھر دوسری رائے کا آنا بہت ضروری تھا مجھے اپنے پروگرام کو بیلنس کرنے کیلئے تو میں نے ماروی صاحبہ کو رکنے کی کوشش کی کہ ماروی صاحبہ پلیز آپ جو ہے وہ انٹروین مک کیجئے آپ نے اپنی بات کی ہے آپ موقع دیجئے آپ نے آپ موقع دیجئے خلیل و رحمان کمر صاحب کو تو اتنے میں خلیل و رحمان کمر صاحب جو ہے وہ اپنا ٹیمپل لوس کر چکے تھے دو تین چیزیں جو انہوں نے بولی میں آپ کو بالکل یہ اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتائے انہیں بہت ساری بیچنگ بہت ساری الزمات لگیں تو میں اس لیے یہ جملہ استعمال کرنا چاہوں گی کہ مجھے دو تین چیزیں میں رجسٹر نہیں نہیں کر پائی کہ وہ کیا بولے آپ بھی ایک آنکھر ہے آپ کو بتائے آپ نے شوز کیوں پانل پہ دو بندے سامنے بات کر رہے تھے مولانا صاحب بیچ میں بات کر رہے تھے تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کپنی آواز ہیں پانل پہ اکھنگامہ اکھنگامہ اکھشور ہے جب اس سیچوئیشن ہے خیواص ہوتا ہے تو عویسلی وہ بڑھ جاتا ہے اور جب آئیسا ہے سامبابی صاحبہ بھی میرا سب سے پہلا کام کیا بنتا تھا عمران صاحب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ وہی سیگریگیشن کے آپ لے کر چاہیے تھے کہ آپ کے باری خلاف کی خوطی صورت ہے کہ میرے تمام امانوں کو ایکولی تائم ڈسٹریبیوٹ ہو سکے تو میرا سب سے پہلا کام ماروی صاحبہ کو روکنا ہی بنتا تھا اور وہ میں نے کیا اور وہ میں نے دو تین بار کوشش کی جب میں نے ریالائز کیا کہ یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکی یعنی گالم گلوچتا کو بات پہن چکی ہے اس کے بات پھر میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اینڈ میں جو خلیر رحمان کمر صاحب ان کو بھی کہ پلیس ابیوزیف نہیں ہونا اس کے بعد میں بریک پر چلی جاتی ہوں کیونکہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہار ماننے والا تو آئے سچ نہیں ہے اس کے بعد ہم بریک پر چلی جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں وہ بھی ایک کلپنگ ہے جو کہ بعد میں پھر جو ہے وہ اور بے کے دوران جو سب سے اہم تھی کہ ہم نے اور آپ نے ہاتھول امکان کوشش کی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کہ وہ تمام چیزیں روکی گیا سکیں ابھی باقی پڑھی گئی تھے جو وہاں پر ایکزیکٹلی پکچر تھی وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں واپس آتے ہیں بہت سمجھا دیا کے آتے ہیں کہ دیکھیں ماترمہ پلیز آپ بھی تھوڑا سا اور میں کامر صاحب کو بلکل وہاں پر بیٹھے میں میں آپ کو واقعی کہہ رہی ہوں کہ میں کامر صاحب کو گیا کہ بہت غلط کیا آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے غلط کیا تو کامر صاحب جسرہ کہ اب ان کا جو بھی معاملہ ایک چینل کے ساتھ چل رہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کیا ہے میں نے ٹھیک کیا میں اس کے پوری زبادارے لوں گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ہی بتانے کی کہ میں نے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے باقاعدہ ایک لڑائی جو میری ان کے ساتھ ہوتی ہے اچھا اب یہاں پہ میں تھوڑی ڈاؤٹ فون ہوں کہ اگر اس طرح کے سچویویشن تھی اور ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلکل اپنی بات کی اوپر قائم ہے تو میں ہم واپس آنا چاہیے تھے میں ہم واپس آنا چاہیے تھے لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ہم نے مہترمہ کو بھی کہا ہم واپس آتے اور اس کے بات پھر میں مہترمہ کو موقع دیتی ہوں پھر خلیلو رحمان کمر صاحب نے اپنی بات نہیں کی تھی میں بریکٹے جا چکی تھی میں واپس آتی ہوں میں مہترمہ کو موقع دیتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میرے مطابق زیادتی ہو چکی تھی ٹھیک ہے ہوئی نا یعنی آپ نے اس کو برابر کیا میں نے برابر کیا میں پھر ان کے پاس واپس آئی میں نے کہا کہ نہیں اب ان کے پاس کچھ کہنے کو ہوگا کیونکہ اگر ہے تو وہ پہلے ہی بولنے کیونکہ وہ بیچ میں انٹرمین کریں میں نے کہا چلے آپ پہلے ہی بات کر لیں میں نے ان سے بات کی میں نے مولانا سے بات کی پھر میں خلیلو رحمان کمر صاحب کے بات جب پاس آتی ہوں ان سے سوال کرتی ہوں تو مہترمہ کہہ ہی لگانا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ وہ وہ بھی کلپنگ آپ نے دیکھی ہوگی میں کو جھوٹ نہیں بولی سب چیزیں آپ کے سامنے اچھا کہہ کے لگانا شروع کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خلیلو رحمان کمر صاحب جو ہے ایک پھر سے جو ہے وہ اشتال میں ہاں فلیر اپ ہوتے ہیں کیونکہ میں دو بار ان کو ان کی بات کہنے کا موقع دے چکی ہوں اچھا جب وہ فلیر اپ ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہ غلط کرنا ہے بیوزف ہونا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بریک لیے بغیر اس کو کار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شاید موڈ میں ہی نہیں ہے یہ لوگ بات کرنے کے لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ایسا لگا کہ باعث ہوئے بغیر اگر ہم بات کریں کہ ماوری سرمت صاحبہ جو ہے وہ خلیلو رحمان کو بات نہیں کرنے دینا چاہتی وہ نہیں کرنے دینا چاہتی تھی یا پھر اگر کوئی کسی کی بات کے بیچ میں اور انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ دیکھیں آپ یہ نہیں کریں آپ ہس رہی ہیں مجھے قصہ آ رہے ہیں آپ یہ نہیں کریں لیکن مسلسل وہاں سے وہ سلسلہ جائرہ میں نہیں کہہ رہی میں بار بھائی کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں کہہ رہی کہ خلیلو رحمان کمر صاحب نے جو وہاں پر گالم گلوچ کی میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور میں خود ایک عورت ہوں میں ایک گیٹی ہوں میں ایک ماں ہوں میں ایک بیوی ہوں پھر کسی کسی عورت کو گالیاں اگر پڑھیں تو میں کہوں کہ وہ ٹھیک بات ہے لیکن جو پسے پردہ کچھ حقائق تھے وہ بھی میری ذمہ داری کہ میں بتاؤں آپ کو ایک قویسچن کرنا چاہوں گا کہ کیا امامداری کے ساتھ وہ لڑائی جو سکرین پر لائف پروگرام کے دوران ہوئی وہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان لڑائی تھی یا دو انڈویجوز کے درمیان لڑائی تھی جو ایک دوشے کی بات میں سننا چاہتے ہیں اچھا فرانکل سپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ دے ہوا ہسٹری پہلے سے کوئی وار ان کے بیچ میں جائی تھی اور میرے خالل میں کچھ تھوڑی باتیں چھوڑے ہیں کچھ تھوڑی باتیں چھوڑے ہیں کچھ تھوڑی باتیں چھوڑے ہیں کہ ان کو جب جیو کے ساتھ کانفرکٹ ہوا تو ان کو کچھ تانٹ کیے گئے اور اس سے کہ تو ہسٹری پہلے سے موجود تھی تو یہ جو چیزیں اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ گئی ہیں یہاں پر چیزوں کو جن ایکسٹریم پہ جا کر پیش کر رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں نہ ہمیں وہ ایکسٹریم چاہیے نہ وہ بل ایکسٹریم چاہیے چیزیں غلط طریقے سے جو ہیں وہ انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہیں ایشہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی جانللسٹ کے لیے کہ وہ بہت نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور سب چیزیں بہت اچھو چل رہی ہوتی ہیں all of the sudden ایک سیچوشن آتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی اٹھ پڑتے ہیں جن کا اس محمد اس کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ٹرالنگ شروع ہو جاتی ہے بیشن شروع ہو جاتی ہے especially on media screens شروع ہو جاتی ہے آپ کے سنیریو میں آپ کی کیس میں بھی ایسا ہوا آپ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی گئیں کہ یہ شادی planted show ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نظر بھی نہیں آئی نہ ہی ایسی کچھ چیز تھی اس کو کیا کہنا چاہیے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جو تمام چیزیں وہاں پر ہوں اب کسی کو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے بہت سار انظامات لگے کہ خلیل و رحمان کمر اور آئیشہ کے بیچ میں اور اسی لیے تو ماروی صحمت صاحبہ کو سنب کر کے رکھ دیا گیا اور سب سے زیادہ اے ٹائم نے بانو ساتھ دیا سب سے زیادہ اے ٹائم میں نے ماروی صحمت صاحبہ کو دیا اب مجھو نہیں پتا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اچھا اس کے بعد پھر کہا گیا کہ کیسے گالی نکال دی ٹھیک ہے میں کہتے ہیں کیسے گالی نکال دی میں نے باقاعدہ طور پر اس سے بعد میں اسی سکو پر لڑائی کی کیا کیا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے کہا گیا کہ آپ کو جائیے تم بائی کو تروا کے باہر نکال دیتی ہیں اچھا ٹھیک ہے چھنے اب جو سچویشن میں ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے جس شاک کی سچویشن جس کا میں بار بار ذکر بھی کر رہی ہوتے ہوں گے لوگ کنٹرول کر لے ہوں گے سان کی سچویشن سے میں تو مان رہی ہوں کہ میں تو بھی تالبل ہوں جنلزم کی شعبے میں اور جن پروگرامز میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں یا پلانٹے چیزیں ہوتی ہیں پیار ہو کے بائٹھتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ہیں اس پر کرنے ہیں میں تو شاک نے آگی نا کہ ادھر بتایا جاتا کہ آپ نے میکٹ فکس کیا ہوا مجھے میرے اوپر کنی باشنگ ہونی چاہیے تھی اچھا میں وہ چیز بتانا چاہیے تھی کہ مجھے تو بہت سارے مشفرے دیئے گئے کہ یہ ہونا چاہیے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ویکس پہلے ایک اور شو جو تھا دوسرے نے جو ٹی وی پہ ہوا اور اس میں ایک صاحب نے زودہ علا کے رکھتی ہیں اور انکر صاحب کچھ دے تک دیکھتے ہیں اگر وہ انکر بعد میں آکر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت سچویویشن جو ہے انکو سمجھ میں نہیں آئی اور جب انہوں نے ریالائز کیا تو انہوں نے پھر وہ جوتا میچے رکھایا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایک سپیرینس ہے تو میں ہوتے بھی ناکو پھر کہہ رہی ہوں کہ میں تکال بلوں تو اگر وہ والا شوق آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو شاید یہ والا شوق آپ کو سمجھ میں آئے گا دوسری چیز ایک بڑی امپورٹن چیز وہ یہ کہ اس کے بعد اگر آپ جہے مشہرہ دے رہے ہیں اور میرے پہ بیشن کر رہے ہیں کہ خلیلی وعیمان کمر ان کو آپ نے اٹھا دنا تھا نکال دنا تھا ہوا کیسے یہ ہو تو پھر اگلے دی سفر آپ اگر اخلاقیات اور وہ ویلیوز ہوتی نا اگلے دی حفر خلیلی وعیمان کمر ٹی ویلیوز نہیں آنا چاہیے ٹھیکٹل وہ وہ وائپ آؤت ہو جانا چاہیے تھا پھر آپ کو صحیح والا بیان لگانا چاہیے تھا تو کوئی نظرنات ہم آئیشہ اتشام سابق سے موجود تھے اور سمجھنے کچھ کرے تھے کہ ایکچوی ہوا کیا تھا اور پروبلمز کیا تھے اور ان کا نیراتیف کیا ہے کس کس طریقے سے انہوں نے سیچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن پڑے لکھے رستم اور سہراد جو ہیں وہ ایک دیوشے کو شاید گرانے کا ارادہ کر کے آئے تھے